بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ تمام دیکھنے والے دوست جہاں دیکھنے ہوں کے ساتھ پر یہ سنگر تو دوستو ایک اور اپ ڈیٹ کے ساتھ ہم موجود ہیں سبس انبا نوٹ کرانے سیٹر فائیو جی اور یہ وہ مکانات ہیں جن کے اوپر نشانات لگا دئیے گئے ہیں کافی بڑے آبادی ہے یہ نوٹ کراچی کی جو کہ سبس انبا سے اگر آپ الٹے ہاتھ پر ڈن لیتے ہیں تو یہ تمام آبادی شروع جاتی ہے یہاں پر آپ اسکرین پر دیکھ رہوں گے یہ نشانات اگرہ لگائے گئے ہیں اور ابھی کیا پوزیشن ہے وہ تمام تفصیلات ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور کچھ لوگوں کے انٹرویو بھی کرنے کی کوشش کریں گے تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا اور جانیے تمام تفصیلات نورت کراچی سیکٹر فائیو جی سبس انبا سے الٹے ہاتھ کے طرف یہ پوری روڈ آگے جا کے جو ہے اللہ والی چورنگی کو نکلتی ہے اس سے پہلے بھی ہم نے بہت سے لوگوں کے انٹرویو آپ لوگوں کو دکھائے اب ہم دوبارہ کچھ اور آگے کی سائٹ پر آئے ہیں تو کچھ اور لوگوں کی تاثرات بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں کہ ان لوگوں کے تاثرات کیا ہیں کیے گئے ہیں اور نشانات لگائے گئے ہیں تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور دیکھئے یہ تمام تفصیلات سو گھنٹے بعد سو گھنٹے کے بعد آجے لوگوں کو موشن دے جاتے ہیں بھائی یہ جگہیں جھوٹ رہے ہیں لوگ بچارے روڈوں کے نکل جاتے ہیں باہر آجے بچارے روتے پھلتے ہیں کوئی تائر جلاتا ہے کوئی کمجوزل کا ہوگا تو وہ ہی مر جاتا ہے جو بندے مر چکے ہیں ابھی اندین حرکتوں سے ساڑے پامچ ہزار دکریبا ساڑے پانچ ہزار موسیقی 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 اب یہاں پر مزید نشانت وغیرہ لگا دئیے گئے ہیں اور یہ پوری پٹی سیدھے ہاتھ کی آبادی ہے اس کو ڈیمولش کرنے کا آرڈر جاری کیے گئے تھے اب کچھ یہ معلومت حاصل ہوئی ہے کہ انہوں نے عدالت میں کیز داخل کر دیا ہے آبادی والوں نے اور دیکھتے ہیں کچھ لوگوں سے اگر معلومت حاصل ہوتی ہے کہ کب ہیرنگ ہے کیا ہے بہرحال ادھر کیم سی انٹین کروجمنٹ ٹیم اور دیگر اب سران وغیرہ جو تھے وہ بہتوں لوگوں کے وہ آئے تھے اور انہوں نے یہ نشانت لگائے تھے میرے الٹہات پر یہ سبس انما ہے جو کہ اب بند ہو چکا ہے کافی مچھور نورت کراچی کا یہ سبس انما ہے تو یہ تھی ایک اپ ڈیٹ سبس انما نیو کراچی سیکٹر فائیو جی سے یہاں سے اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے جو ہماری چینل پر نائے ہیں ان سے گزارش ہے گر وہ چاہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں اور شکریہ کا موقع دے سکتے ہیں تو یہاں سے اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور ان لوگوں کے لئے بھی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی وسیلہ ان کے لئے نکالے کیونکہ اس مہنگائی کے طور میں گھر سے بے گھر ہو جانا یہ کلمیہ سے کم نہیں ہوگا تو فی امان اللہ السلام علیکم پاکستان زندہ بات